کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم يستغفرون تو ہم کچھ انتظام کرتے ہیں کہ تمیز سینٹر کھولا جائے کیا خیال ہے بقاعدہ اس کا نام کیا ہو تمیز سینٹر لیکن اسکولوں میں باقاعدہ کیا بنایا جا رہا ہے بدتمیز یہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں کالجز میں باقاعدہ آرڈر پر بدتمیز بنایا جا رہا ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں آپ کہیں بھئی وہاں تو کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہوتا جو باقاعدہ بدتمیزی کا پیریڈ ہو بھئی کالجز میں ایک فیزس کا ہوگا ایک کیمیسٹری کا ہوگا فیزس کیمیسٹری تو جمع نہیں ہوتے فیزس کا ہوگا یا ہوگا آپ کا میتھ کا ہوگا اردو کا ہوگا ایک انگلیش کا ہوگا بدتمیزی کا تو کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں بھئی کوئی ایسا چیپٹر کالج اسکول میں ہوتا جس میں سبجیک کا نام کیا ہوتا آئیے بدتمیزی سیکھیں ایسی کتابیں تو ہیں آئیے انگلیس سیکھیں آئیے چائنیس سیکھیں آئیے اردو عدب سیکھیں لیکن ایسی تو مفتی صاحب کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا ہو کے آئیے بدتمیزی سیکھیں کاش ایسی کوئی کتاب ہوتی تو اتنے بدتمیز نہ بنتے جتنے بنے ہوئے ہیں کالیج اور اسکولوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی ماحول دیا جاتا ہے کتابیں پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان ماحول سے سیکھتا ہے بدتمیزی پہ باقاعدہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ماحول اچھا دے دیا جاتا بدتمیز نہیں بنتے افسوس اس پر ہے کہ کتابیں فیزس کی پڑھائی جا رہی ہیں محول فیزس کا نہیں ہے میت پڑھائی جا رہا ہے محول میت کا نہیں ہے بزنس پڑھائی جا رہا ہے مگر محول بزنس کا نہیں ہے کوئی پریکٹس نہیں کروائی جا رہی بزنس کی تب ہی ایم بی اے کرنے والا بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے ارے بھائی جو یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھ رہے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں موسیقی